بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگری بادگاہوں میں گرجہ گر مندر اور دوارہ شامل ہیں اس سبق کے اہم الفاظ میں شامل ہے مسجد انگلیش میں موس کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں مذہب ریلیجن خدا کے وجود پر یقین اور اس کی عبادت عبادت ورشپ خدا کا احترام کرنے کا طریقہ شروع کرتے ہیں پیج نمبر فورٹی تھری ہمارے ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان میں مسلمان مسیحی ہندو سکھ اور پارسی شامل ہیں اب سب سے پہلے یہ فیصل مسجد کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ مسلمان مسجد جاتے ہیں یہ اسلام آباد کی مشہور فیصل مسجد ہے سیکنڈری اس کے بعد ہندو مندر جاتے ہیں مندر ان کی عبادت کا ہے مسیحی چرک یا گرجہ گھر جاتے ہیں مسیحیوں کی عبادت کا کو چرچ کہتے ہیں اسی طرح سکھ گردوارہ جاتے ہیں سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں اور پارسی آتش قدہ جاتے ہیں ان کی عبادت گاہ کو آتش قدہ کہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا لحاظ کریں سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں عبادت گاہوں میں کیا چیز ہے مسلمان مسجد جاتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ ہندو مندر جاتے ہیں مسیحی چرچ میں جاتے ہیں سکھ گردوارہ جاتے ہیں اور پارسی آتش قدہ جاتے ہیں آج کے لیسن میں ہم نے عبادت گاہیں مذاہب اور اس کے ریلیٹڈ ساری چیزیں پڑھی ہیں اب پیج نمبر 45 پہ سوال ہے باپ کا جائزہ سوال ہے مندر جزر الفاظ کو ان کے صحیح بیانات اور وضاحت سے ملائیں ایک طرف الفاظ ہیں مسجد مندر گردوارہ عبادت گاہیں اور چرچ دوسری سائٹ پہ ہے سکھوں کی عبادت گاہ جیسے کی یہ اس کی پیج نمبر 44 پہ دیا گیا ہے کہ ہندو کی عبادت گاہ کو مندر مسیح کو چرچ سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ اور پارسیوں کی عبادت گاہ کو آتش قدہ کہتے ہیں اس لئے یہاں پہ مسجد مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے مندر ہندو کی عبادت گاہ ہے گردوارہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے اور عبادت گاہوں میں مسجد چرچ مندر گردوارہ اور آتش قدہ شامل ہیں اور اسی طرح چرچ جو ہوتا ہے وہ مسیحوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے تو یہ الفاظ اور ان کی وضاحت بتا دیئے امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبان اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو